کرشن کرنے والے کبھی صاحب دیتے نہیں ہے ہم ہر وقت صاحب دنے لکھتے آ رہے ہیں برادی کوئی بھی آدمی جب کبھی بھی آسکتا ہم صاحب دیتے ہیں لیکن جب ہم نے سب کچھ معاملہ سمال لی ہے جب بس کا معاملہ دیکھنے گئے میں پتا گیا تو بس تھی نہیں جتنے بھی اس کے اندر انوال ہوں گے میں کہتا ہوں یا تو وہ بس لے نہیں تو میں سب کی ایفیر کٹھاؤں گا یہ کریکٹر اسیسی نیشن یا میڈیا ٹرائل تیسی مرتبہ ہمارا ہو رہا ہے کبھی بھی بات کی ہی نہیں گئی بات کی جائے تو اتنا اوڑا مسئلہیں نمبر ہیں میں ہوں آپ کا مہزمان عمران ملی کا آپ دیکھ رہے ہیں میران ٹریبیون ایدر آباد آج ہم ایک فلائے دارے الکریش ہسپیٹل ہے اس میں موجود ہیں شوشل میڈیا پہ کچھ خبریں جو ہے وہ گردیش کر رہی ہیں تو ان کے عودے دار ہیں سرپرستے حالہ ہیں صدر ہیں اور عودے دار بیٹھیں ان سے گفتگو کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قبضہ کیا ہوا اس ادارے پہ اور قبضہ کر کے اس ادارے کو کی ساکھ جو ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں کوئی قبضہ ہم نے نہیں کیا الحمدللہ ہم الیکشن جیت کر رہے ہیں الیکشن جب ہم اعلان کر رہے تھے اگر یہ لوگ جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں ہم قبضہ کیا ہوں آیا تھے الیکشن لڑنے کیوں نہیں آسکر رہے ہیں اب جب تو زہر بات ہم اپنا ٹینڈر تو پورا کریں گے اب اس کو آپ قبضہ کے جو مرضی کہیں جب وہ موجود نہیں تھے تو ان کے خچات کیوں ہو گئے کہ آپ نے قبضہ کر لیا اور ادارے کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ نے ادارے کی اتنی بڑی بس چوری کروا دیا گھائب کر دی ہے یہ کیا ماجرہ ہے اصل میں اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ الزام لگا رہے ہیں بس کا معاملہ یہ تھا کہ جب ہم الیکشن جیت کر آئے تو ظاہر ہے وہ ہم کو انہوں نے ٹیک آور کرانا ہے تھا جب ہمیں ٹیک آور کرانا لگے تو ہمیں یہ بتایا کہ بس فلانی جگہ پہ کھڑی ہے پیٹرول پمپے آفتاب کا وہاں کھڑی ہے افتقار احمد کے پاس کھڑی ہے بس تو اس وقت ہمارے آئی صاحب نے کہا بھئی کھڑی ہوگی کہ بھئی ٹیک ہے کھڑی ہوگی بس لیکن جب ہم نے سب کچھ معاملہ سمال لی ہے جب بس کا معاملہ دیکھنے گئے وہاں پتا کیا تو وہاں بس تھی نہیں جب بس نہیں تھی تو ہم نے دوبارہ جس نے ان پر اضنام لگایا اس سے بھی رابطہ کیا کہ بس ہے نہیں وہاں پر تو اس نے کوئی خاموشی اکتیار کر لی اس کے بعد ہم نے پولیس میں ڈی آئی جی کو درخواست دی بغیر ان کے اطلاع کے ڈی آئی جی کو دی ایس ایس پی کو دی کہ بھئی یہ بس ہماری یہاں کھڑی تھی یہاں پہ نہیں مل رہی ہے جب وہاں ہمارا ایس ایس پی گئی اور ڈی آئی جی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہماری درخواست ہوگا صحیح رسپونس نہیں آیا تو پھر ہم نے باقاعدہ کورٹ میں پیٹیشن داخل کی کہ بھئی ہماری بس نہیں مل رہی اور جب ہمیں بتایا بندے نے ہمارے جس نے ہے کہ وہ یہاں کھڑی ہے لیکن جب وہ اس کے بعد گئے بس وہاں نہیں تھی پھر اس نے آ کر وہاں کورٹ میں باقاعدہ بیان دیا بھئی بس میرے پاس کبھی بھی نہیں رہی اورنا میں نے بس کو دیکھا یہ ان کے آپس کی دونوں گروپ کی جو ہے نا لڑائی کا معاملہ ہے مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں جنب میں محمد عمر قریشی اتحاد القریش کا این نائب صدر ہوں اور یہاں وہ لوگ آئے تھے بسوں کہہ رہے تھے ہم نے کہا کہ بھئی بس ہمارے پاس تو نہیں آپ کے پاس ہے کیونکہ جب یہاں انہوں نے خفزہ دیا تھا ہمیں تو صرف کھالی کاغذات اور چابیاں دیتی یہاں کی بس ہم کو نہیں دی بس ہمارے بندوں کو لے کے گئے انہوں نے وہاں سے کہا کہ وہاں کھڑی ہے وہاں گئے تو ہوتی ہی نہیں بس انہوں نے آ کر بتلایا کہ ہے نہیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب بس وہ ہم سے آ کر یہ طلب کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتا ہوں کہ بس ہے کہ کہاں جتنے بھی اس کے اندر انوال ہوں گے میں کہتا ہوں یا تو وہ بسنے نہیں تو میں سب کی احفیار کٹا ہوں گا مالی بے ذاتگی پر آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اس میں کرپشن کیے اور اس کا غلط استعمال کیا ہے یہ بات کہاں تک صحیح ہے دیکھیں یہ ایک دعویٰ ہے اور دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر سال جو زکاة آتی ہے تقریباً تین ملین سے زیادہ ہم زکاة پر خرچ کر چکے ہیں جو اندر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے پر جہاں تک بات ہے حساب کی تو حساب ہر معنی ہم جو ہے ایکسپینس شیڈ اور جتنے بھی اخراجات ہیں اس کی ہم تفصیل جاری کرتے ہیں اور وہ یہاں وائٹ بورڈ پر بلیک بورڈ پر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جس وقت وہ لوگ آئے تھے ان کے امرار سیشن کرنے کے لیے اس وقت بھی یہ بورڈ موجود تھا ہمارے جو ساتھی ہیں موجود تھے ان کو شاید یہ علم نہیں تھا اور اس وقت میں باس یہ تمام پیپرز موجود ہیں یہ پچھلے پورے ٹینور کا حساب ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ الیکشن کا حساب ہے اور یہ اس سے پہلے کا حساب ہے یہ تین بڑے بڑے پیپرز ہیں اور ان میں تین تکبین چار سال کی سمری موجود ہے اور یہ ہر وقت لگا ہوتا ہے ایک مینے کا ڈیفرنس آتا ہے ہر مہینے اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اب جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کے الزام کا جو گراؤنڈ ہے وہ پہلے تے کر لیں گے کس لیل پر کرپشن ہوئی ہے کرپشن کہاں پہ ہوئی ہے چار سال کا تینور تو بہت بڑا ہے پھر وہ جس فورم پر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں جس فورم پر آڈٹ کروانا چاہتے ہیں وہ آجیں بسم اللہ ہم کروا لیں گے ویسے ہمارے اداری کی جو آڈٹ ہوتی ہے وہ شائنگو سے ہر سال ہوتی ہے ابھی جولائی کے اکتریس جولائی کے بعد پھر دوارہ آڈٹ ہوگی اگر وہ چاہیں کسی ادارے سے کسی وکیل سے اپنے کسی فورم سے آڈٹ کروانا چاہیں تو اس کے لئے آپ تیار ہیں بلکل ہم تیار ہیں بسم اللہ وہ تشریف لیں ہم حاضر ہیں اصل میں یہ تیسری مرتبہ ہو رہا ہے یہ کریکٹر اسیسی نیشن یا میڈیا ٹرائل تیسری مرتبہ ہمارا ہو رہا ہے کبھی بھی بات کی ہی نہیں گئی بات کی جائے تو اتنا اڑا مسئلہ نہ بنے ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں بنانے گی آپ یہاں پر بیٹھ کے بات کر لیں اس کے بعد جواب نے کرنا کر لیں وہ یہاں پر بیٹھ کے جب آ جائیں گے یہاں پر جب ان کو جواب مل جائے گا تو انشاءاللہ وہ جائیں گے نہیں لیکن اگر وہ جانا چاہیں تو ہم حاضر ہیں ہم ویری نیکس جے تیار ہیں کل سے تیار ہیں